دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاش روزگار میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان شہزاد دوستو تلاش روزگار میں ہم بات کرتے ہیں جوبز کے بارے میں بزنس ٹاکس کے بارے میں انٹرپنیورشپ کے بارے میں دوستو اب یہ ہماری بیسیکلی سٹارٹ تھی آن لائن ارڈنگ کی تو ہم اس پر بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ سر تنزیل مجود تھے بیسیکلی جو ایک ڈیجیٹل مارکیٹر اور ایسی آنیلسٹ ہیں ہم ان کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ابھی ان کے ساتھ بات کو مزید کونٹینیو کریں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے سارا کہ ایسی او بیسیکلی جو ہے اس سے لوگ اس طرح کماتے ہیں اور ایسی او سرچ انجین اوٹمائزیشن جو بیسیکلی کترین ٹائپس کی ہوتی ہے اور کوئی بھی جو فریش گریجویٹ ہے یا کوئی ایسا بندہ اس کا ٹیکنیکل بیگراؤنڈ نہیں ہے اور وہ کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو کام کیسے سٹارٹ کریں اسے کونسے ٹول سیکھنے ہوں گے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ پورا کا پورا ان سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو ہے زیرو سے ہمیں گائیڈ کریں کس طرح ہم ایڈ دے اینڈ آف دے جب ہم نے ریشن یونن سے اپنی پیمنٹ لینی ہے جو کلائنٹس ہے یا جس طرح ہم نے اسے ارن کرنا ہے یہ تمام ہمیں اس بارے میں گائیڈ کریں گے اسلام علیکم سر سر میں پہلے تو آپ کو شکر گزار ہوں آپ نے قیمتی ٹائم سے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اچھا سر کائنٹلی مجھے بتائیں اس چیز کے بارے میں کہ یہ جو بسیکلی سیو ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جو ویورز دیکھ رہے ہیں جن کو سیو کے بارے میں نہیں پتا تو کائنٹلی تھوڑا اس کے بارے میں پہلے گائیڈ کریں کہ سیو کیا چیز ہے بسم اللہ الرحمن ایسیو 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 بسیکلی سرچ انجن اوپیمائزیشن سرچ انجن کا ہمیں پتا ہے کہ گوگل بینگ یاہو یہ سارے سرچ انجنز ہیں ٹھیک ہے ان پر جو مارکٹنگ ہوتی ہے ان کی ٹیکنیکس جب بھی کچھ بھی ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دیش باہر ریزرٹس آتے ہیں ٹھیک ہے تو بسیکلی ایک سٹڈی کے مطابق جو سب سے زیادہ سیلز یا ٹرافک ان سائٹس پہ آتی ہے جو ٹاپ 3 میں آتی ہے ایٹی پرسنٹ آف ٹرافک جو ہوتی ہے وہ ٹاپ 3 ریزرٹس میں آتی ہے فریکمبل اگر آپ کا کوئی موبائل خریدنے کا دلیا اور آپ سرچ کرتے ہیں بیس موبائلز ان لاہور فریکمبل ٹھیک ہے تو جو ٹاپ 3 ریزرٹس آئیں گے ٹھیک ہے جو وہ ایٹی پرسنٹ آف ٹرافک گریک کریں گے زیادہ ایٹی پرسنٹ آف سیلز گریک کریں گے ٹھیک ہے مطلب کہ جس کی اچھی ایسیو ہے جس کی جو ٹاپ ٹافک رینکنگ میں آرہا ہے مطلب کہ وہ ہی ون کر رہا ہے اور ون ون سچوئشن میں وہ ہی ہے ایسیو اسیو ایسیو اسیو سیٹ آف ٹیکنیکز جس کے تھوہر ہم کوئی بھی بیزنس ٹھیک ہے یا کوئی بھی آنلائن پریزنس ہم گوگل کے کسی بھی سرچ انٹ کے ٹاپ ریزرٹس میں لے کر آتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا اگر موبائل کا بزنس ہے ٹھیک ہے ہم دوبارہ میں موبائل کی اگزمبل دے رہا ہوں موبائل کا بزنس ہے تو ہم اس طرح اس میں ٹکنیکز لگیں گے کہ کومن پرسن تک آپ کے بزنس کی رسائیو نہ کہ کومن پرسن آپ کے بزنس تک ہے بلکہ ہم کومن پرسن تک آپ کا بزنس لگے رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ سر کوئی بھی بزنس ہے ڈیفرینٹلی اس کی جو بیک بون ہوتی ہے اس کی مارکٹنگ اور ایوٹائزمنٹ ہوتی ہے تو یہ بسکلی آپ ان دا فرم اف تکنولوجی آپ اس کو ایسیو سے ڈیل کر رہے ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھی ایسا جو ہمارے ویورز ہیں جو دیکھنے ہیں اور وہ بالکل سکرچ سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں سٹارٹ فرم سکرچ تو آپ ان کے لئے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں انہیں کیا کیا چیزیں چاہیے ان کے پاس کیا 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 ہے جو ان کے پاس ہونے چاہیے اور وہ ایسیو سیکھ سکتے ہیں اچھا ایسیو سیکھنے کے لئے آپ کے پاس صرف تین چیزیں ریکوائرڈ ہیں ایک آپ کے پاس دماغ ہو سیکھنے والا دوسرا آپ کے پاس ایک لیکٹوپ ہو اور تیسرا آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہو سمپل یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ لرن کر کے ان بھی کر سکتے ہیں اور اچھا ان بھی کر سکتے ہیں یہ سمپل سی چیز ہے جو میرے ویورز دیکھ رہے ہیں سمپل بیسک چیزیں ہیں آپ کی پہلی نیت بہت ضروری ہے اور وہ لیپ ٹوپ میرے خیال میں ہر ہمارے پاس ہر بندے کے پاس ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا صرف مجھے ایک قویسٹن میرے مائنڈ میں آ رہا تھا میں نے اس کے بارے میں تھوڑا پڑھا تھا ایک آف پیج ایسیو ہوتی ہے اور ایک آن پیج ہوتی ہے وہ مارکننگ جو ہم ڈیجیٹلی کرتے ہیں اس کی آگے ڈیفرنٹ برانچز ہیں اس میں پیڈ مارکننگ بھی آتی ہے جسے ہم پی پی سی یا گوگل ایڈ ورڈز کہتے ہیں آپ ایڈ ورڈ سے گوگل نے نام چیز کرتے ہیں صرف گوگل ایڈز کر دی ہے جی جی بلکل پی پی سی بولتے ہیں پھر سوشل میڈیا مارکننگ ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے ایسیو یہ جس سے پہلے میں نے ساری چیزیں گھنوئیں وہ ساری پیڈ مارکننگ چھیک ہے وہ پیڈ مارکننگ ہے اسیو جو ہے وہ پیڈ مارکننگ نہیں ہے وہ ٹکنیکس ہیں جن کے ذریعے گوگل میں آپ کا ٹاپ ایزم ساتھ ہیں چھیک ہے اور وہاں سے آپ ٹرافک گراب کرتے ہیں مطبعہ آپ ویڈاوڈ پیئنگ اس کو امپروو کرتے ہیں امپروو کرتے ہیں چھیک ہے تو اسیو تو نورملی دو چیزوں میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک ہوتی ہے on page اور ایک ہوتی ہے off page چھیک ہے on page اسیو بہتی ہے وہ سارا کام یا وہ سیٹ اف ٹیکنیکس جو ہم آپ کی سائٹ پہ لگاتے ہیں چھیک ہے آپ کی content optimization آپ کی review management reputation management چھیک ہے آپ کی conversion rate optimization CRO بھی بولتے ہیں یہ سارا on page میں آتا ہے off page میں وہ چیزیں آتی ہیں جو آپ کی سائٹ سے باہر ہم کر رہتے ہیں جس میں backlinking آجاتی ہے جس میں again review management reputation management آ جاتا ہے چھیک ہے یہ سارا جو کام ہم اپنی سائٹ سے بزنس کے علاوہ کر رہے ہوتے ہیں چھیک ہے اپنے بزنس کو improve کرنے کے لیے چھیک ہے وہ off page میں آجاتی ہے چھیک ہے اچھا سر یہ دیکھیں ایک تو ہم بات کرتے ہیں individual case میں کہ اگر کوئی بھی جو مطلب کہ دیکھنے والا viewer ہے وہ سیکھنا چاہ رہا ہے وہ اس کو learn کرتا ہے اچھا سر کیا پاکستان میں جو ایجنسیز موجود ہیں digital marketing ایجنسیز جس طرح advertisement ایجنسیز ہمیں ملتی ہیں big cities میں وہ ہمیں ہمارے بزنس کو یا کوئی بھی ہمارا ایونٹ اسے پوری advertisement اسے cover دیتی ہیں at the same time کیا پاکستان میں ایسی digital ایجنسیز آ چکی ہیں کام کر رہی ہیں جو بسیقل ایسیو کی services پروائیڈ کرتی ہیں کیا بلکل اب کیونکہ میں نے ہمارے پچھلے ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں scope اب آتا جا رہا ہے ٹھیک ہے digital marketing ایجنسیز اب بن دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے value اتنی پروائیڈ کر رہی ہیں یا نہیں وہ ایک الگ question ہے ٹھیک ہے الگ line of question لیکن اس کا scope کیونکہ آ رہا ہے اور پاکستان میں پاکستان سے زیادہ لوگ جو ہنٹ کر رہے ہیں وہ باہر کی کمپنیز میں پچھلے دنوں مستقبل ڈاٹ کم اور روزی ڈاٹ پہ جوپس کا ٹرینڈ دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ IT سے زیادہ جاب اس ٹائم روزی ڈاٹ پی پہ مستقبل یا جاب انڈیڈ پہ ایسیو کی انڈیڈ مینیشمنٹ سسٹم ہوتا ہے اپور فائیور اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں ہمارے جو جہاں پہ کلائنٹ آتا ہے مچور کلائنٹ آتا ہے پاہو کا کچھ پلیٹ فارمز مچور کلائنٹ پہ آتا ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے بندے بڑھائے ہوتے ہیں بیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پروجیکٹ ہنٹ کر کے وہ بھی کمپری میں اپنی کمپری سے وہ کام کروارے ہوتے ہیں اور زیادہ تر فیلانسر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی بیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہی اپنا گھر بیٹے دیسرہ میں اپنا کام خود کر رہا تو آگے ارادہ ہے کہ آگے ایکسپینڈ کروں گا لیکن فیلحال میں اپنا کام اکیلا بہت اچھا سر رہنگلہ ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی سر کال کو جب آپ کے پاس ورکلوڈ بڑھ جائے گا آپ کے پاس کلائنٹ زیادہ ہیں گے تو دیفنیٹلی آپ خود اسے مینجنے آپ کو ٹیم کی ضرورت ہوگی ابھی ورکلوڈ ابھی بہت زیادہ ہے مینج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹیم میں اس لیے نہیں بنانا چاہ رہا کیونکہ میں تھوڑا سا خود کیونکہ میں چاروں کے لنٹ زیادہ زیادہ اچھا کروں منیجنریل سٹائل میں ٹھیک ہے فری لانسنگ میں مجھے اس مطلب میں فری لانسنگ میں اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہا بجائے اس کے کہ میں ایک ٹیم منیجمنٹ کروں اس سے میری لنٹنگ ڈھوک جائے ٹھیک ہے اچھا سر میں آپ سے question کرنا چاہ رہا تھا ابھی دیکھیں بہت سارے ویوری ایسے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ اور بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے ملٹیپل بزنسز کرنے کا اور دیفنیٹلی اب ٹرینڈ سینج ہو رہے ہیں مارکٹ کے لوگ جو تھوڑا سا بھی سمجھتے ہیں وہ ٹیک کی طرف آرہے ہیں وہ اس میں سٹارٹ اپس میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں ڈیفنیٹلی ہم نے پلان نائن پلان ایکس میں دیکھا لام انکوبیشن سینٹر ہے نیشن انکوبیشن لانا چاہتا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ اجنسی بنا چاہتا ہے یا وہ ویسے ایک ارکا کنونیشن بزنس ہے اور اس کو وہ اس میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کو لانا چاہتا ہے اور وہ ان کے پاس انویسٹ میں تو ان کے لئے آپ کے پاس کوئیسا بزنس پیان ہے جن سے آپ ان کو کر سکیں بلکل دیکھیں جس کے پاس انویسمنٹ ہے وہ اگر میں پچھلی ویڈیو کا ریفرنس دے رہا ہوں میں اس کی کہا تھا کہ یہ پرائم ٹائم ہے اگر آپ اپنا بزنس اپنا کنونیشن کنونیشنل بزنس یا کوئی ای کومرس ٹور جو آپ سکرچ سے سٹارٹ کرنا چاہ لیں کیونکہ پاکستان میں ٹرینڈ اب آرہا ہے دنیا میں ٹرینڈ پہلے جیسے ایمازون ہے ای بی پاکستان میں ٹرینڈ ہے دراز بہت بڑے بڑے نام دراز کا ایک سپینڈ کر گیا ورڈ ورڈ بھی جا رہا رہا بلکل اس طرح کے سٹور لوگوں نے بیش بہار جو آن لین پریزنس ہے اس کو انشور کرے اس سے فائدہ کیا ہوگا فر ایجنپل آپ ایک کنونشنل بزنس ہے آپ ایک خاص محدود آریا تک اپنی بلکل آپ کسٹمر بڑا لیمیٹیڈ سا ہے بہت لیمیٹیڈ آن لین آنے پہ آپ نیشن ویڈ بھی جا سکتے ایون آپ ورڈ پہ جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ پاکستان سے بلکل ایسے بلکل اور وہ ان لوگوں کے تھروں نہیں جا رہی ڈریکٹ بزنس ہولڈرز کے تھروں نہیں جا رہی بلکہ وہ میرے جیسے میڈل من میڈل من بن کے بیٹھے جو مارکٹ کر رہے ہیں پردکٹ اپنا یہ بہت پوٹینشل بزنس ہے اچھا سر آپ سے کوسٹن بیٹھا سوری فور انٹرپشن کیا تعلق ہے ای کامرس اور ایسیو کا کیا اس کے کلیبوریشن کتنی سٹرونگ ہے اگر آپ ایسیو آتی ہے تو ایسیو اگر ایسیو نہیں آتی تو ایسیو 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 بنا لیا جی بلکل آگے کیا ٹرافک نہیں آئے گی تب تک آپ کا بیکار ہے کسٹمر نہیں آئے گا لوگ آئیں گے نہیں بند گلی میں دکان بنا لیا ہے اور کسٹمر نہیں آرہا بلکل تو ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ کی بند گلی کا دروازہ کھول لے گی اور آپ کو مین پہ لے گی جہاں پہ کسٹمر کی ٹرافک بہت زیادہ ہوگی اور آپ کو بزنس ملے گا یہ ایک ایسیو میں ہوتا کیا یا ڈیجیٹل مارکٹنگ کی از اوال ہم بات کرتے جس میں پیڈ مارکٹنگ بھی شامل ہے اس میں آپ کا ریٹرن آن انویسمنٹ ہے نا روائی روائی وہ آپ کا start ہو جاتا آپ کے profits آنے start ہو جاتا ایک کامر سٹور کے لائیو جانے کے باپ چک ہے میرا کہل ہے اگر آپ ایک آن لائن پریزنس بنا لیتے ہیں بلکل تو آپ کے profits میں بڑا سگنیفکر اگریز بلکل ایسی پاکستان کے پاس پوٹنشل بھی بہت اگر ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں سرچکل انسٹرمنٹ اس کے لائے ایڈیبل تنگ میں فیشریز اس کے لائے بہت ساری چیزیز ہیں کسی بھی کسی سرویس پرویڈ کریں ایک ڈاکٹر بلکل آپ نے مارکٹنگ کروائیں آپ نے اونلائن پریزنس کر رہے ہیں میں بہت بلکہ میں خود ایک کسی مجھے جیسے میں آنلائن گیا کسی مجھے کسی 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 ایک کراچی کا بزنس کا بیٹری تھی پاکستانی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سارے سٹیٹس آ دی ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں اس کے سیلز تھی 35% انکریز ہو گی تھی اور اسے پورے پاکستان سے آرڈر آنا شکریہ دیتے ہیں مطلب کہ اس کا بڑا اچھا پوٹنچل ہے آپ یہ ہائیلی ریکومنڈ کریں گے اگر کوئی ایسے لوگ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں جو ابھی بیروز کر رہے ہیں وہ اسے فوراں سیکھیں اور جو بزنس کر رہے ہیں اپنے بزنس کو اسے موڈرن آئیز کر رہے ہیں ڈیجیٹل آئیز کر رہے ہیں اور انٹرنیشن لیول پر لے ہیں دیکھیں ہمارے دین میں بھی ہے دنیا کو ساتھ لیکھ کے چلیں بلکل ایسے ہم بہت بڑے بزنس پر نہیں جاتے ایک نئی کی بات کرتے ایک باربر شاک ایک ہوتا ہے بلکل وہ سیپیوں والا نئی بلکل ایسے اور ایک موڈرن باربرز جنہیں آج کل جن کے ساتھ سٹیمرز بھی ہیں اس طرح کے ایڈوانس چیزیں پڑھیں ہیں جیسے جیسے عوام کے ساتھ ہم جنگ جنریشن کے ساتھ ساتھ ہم کلیبریٹ کرنا سیکھیں گے کریں گے تو ہماری سیلز ہماری طرف آئے گی اور بڑے گی ایک سیپی والا نئی جو ہے وہ سٹیل بیٹھا سیپی صرف گاؤں میں لیمنٹیڈ کسٹمائز کے اور اس کے پاس لیمنٹیڈ نمک بلکل ایسے اس کے برعکس ایک جو سیکھ گیا کام کے جس سے چھوڑا موڈا کورس کر لیا یا ویسے سیکھ گیا اپنے بول دوتے لے ایڈوانسمنٹ لیایا اپنے سٹاپ پر چیزیں لیایا اس نے سٹائلنگ کرنا سیکھ لی بلکل ایسے تو وہ اس نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ورک کے ساتھ اور وہ لیٹس چیزیں یہ ضروری ہے آگے ہر چیز کو ہمیں دنیا کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اچھا سر آپ جو میرے ویورز دیکھنے والے جو بیروزگار ہیں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں کیا آپ ان کے لیے کریش کورس کروارے ہیں تاکہ وہ گھر بیٹھ کے آپ کے ساتھ کلیبوریٹ کریں انڈویجیلی ہے ان دہ فارم آف کلاس ویڈس اپ گروپ پہ آپ کے ساتھ آپ کی ویڈیوز ہیں آپ سکائپ کے ترونے گائیڈ کر سکیں میں بلکل ایک کیش کورس میرے پاس انٹردیوز کروائی ہیں میں نے اور میں اورڑی کر بھی رہا اور اس کا مجھے بڑا اچھا فیڈبیک مل رہا ہے چھک ہے انہویر کے جو لوگ میرے پاس آئے انہوں نے سکل سیٹ سیکھ لیا اور اس کے بعد اب وہ خود بھی کمہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ میرے لئے بڑے ہونر کی بات ہے کہ میں نے بلکل آپ سکھایا اور اب وہ ماشاءاللہ دو میرے ریسورسز ایسے ہیں جو ملٹائی نیشنل کمپنی میں بلکل سر یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے جو خود سیکھا ہے آپ لوگوں کو آگے سکھا رہے ہیں اور پاکستانی ٹیلنٹ کو پالش کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کے سیکھنے کی وجہ سے آپ کے سکھانے اور خود کے سیکھنے کی وجہ سے حلال رز کمہ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں سر آپ کا پورا ڈیٹیلز اور آپ کا یہ موبائل نمبر بھی منشن کر دوں گا میرے جو دیکھنے والے ویورز ہیں اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے فلٹ فور رابطہ کریں جلد جلل لن کر کے ان کریں حلال رز کمائیں گھر میں بیٹھ کے سر آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ اسلام علیکم سر